پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں لوگوں میں فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہوں جو کہ بین الاقوامی ایواری آفتہ کتاب فاطمت الزہرہ بحجت قلب مصطفیٰہ کا عدو ترجمہ ہے مولف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی حمدانی اور مترجم حجت الاسلام اللہ مالطاف حسین کلاچی اور یہ حصہ اول ہے جبکہ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر ٹو ایٹی ون پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے کہ جہاں اسے ہم نے آپ کو خداحافظ کہا تھا پیج ٹو ایٹی ون کا کچھ حصہ پڑھ کر تو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا ہے ریڈنگ کا آغاز کرنے سے پہلے کہ ہم پندروی فصل پڑھ رہے ہیں اور کہ جس کا عنوان ہے خاتون جنت کے اسماء مبارک اور ہم جو اسماء پڑھ چکے ہیں جن کے بارے میں تفصیلات وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں نام فاطمہ پھر بطول اور اب ہم المبارکہ اس کے حوالے سے پڑھیں تو پڑھتے پڑھتے ہم پیج ٹو ایٹی ون پر آئے یہاں پر ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے عبد السمت کی روایت لکھا ہے کہ ابو جارود نے حضرت امام محمد باخر علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی کہ جو درج زیل ہے اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ حسنین شریفین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے عرص کیا لوگ حسنین کریمین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تسلیم نہیں کرتے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے انہیں کوئی دلیل دی تو میں نے عرص کیا کہ میں نے ان کے سامنے آیت مباہلہ پڑھی اور اس کے علاوہ وہ آیت جس میں حضرت تیسہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کہا گیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اس استدلال کو تسلیم کیا تو میں نے عرص کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کی بیٹی کا فرزند تو بیٹا ہوتا ہے لیکن صلب نہیں ہوتا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا جواب دیا تو میں نے آیتیں آیتیں مباحلہ پڑھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر انہوں نے کیا کہا تو میں نے ارز کیا کہ لوگ الاجتے میں کٹ جہتی جیم ہے تے چھوٹی ہے لوگ الاجتے ہیں کٹ جہتی کرتے ہیں پھر لکھا ہے ہم آگے پیش ٹو ایٹی ٹو پہ اور ٹو ایٹی تری بھی ساتھ پڑھیں گے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں وہ قرآنی استدلال پیش کرتا ہوں کہ جسے ایک کافر ہی مسترد کر سکتا ہے میں نے ارز کیا میرے والدین آپ علیہ السلام پر قربان وہ کیا استدلال ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا بلکہ امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی جو کہ سورہ نسا کی آیت نمبر ٹوئنٹی تھری ہے اور یہاں پر آیت کے ساتھ جو ترجمہ لکھا ہے وہ ہم مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے تم پر تمہاری ماں بیٹیاں حرام کی گئی ہیں اور تمہارے فرزندوں کی بیویاں اچھا یہاں پر پھر ڈاٹ ڈاٹ لگا ہے یعنی پورا نہیں لکھا ہوا ترجمہ پھر آخر کی لائن ہے کہ وہ فرزند جو تمہاری سلب سے ہیں انورٹیڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا تو اس کے بعد لکھا ہے کہ اے ابوالجارود اب ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا حسنین کریمین علیہ السلام کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز ہوں گی اگر وہ کہیں کہ ہاں تو خدا کی قسم انہوں نے جھوٹ کہا اور فسق و فجور کے مرتقب ہوئے اگر وہ انکار کرتے ہیں تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ دونوں امام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلب سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلب حرام ہے اس طرح ہر مسلمان پر سلب حرام ہے اور یہی قرآن کا حکم ہے یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 233 اور اب اگلی ہیڈنگ ہے آمیر شعبی کا واقعہ چین این بے چھوٹی ہے رات کا وقت تھا کہ میرے پاس حجاج کا بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اس وقت وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے یہ سن کر میں پریشان ہوا کہ اس وقت وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے میں نے گھر والوں کو وسیعت کی وضوح کیا اور اس کے دربار میں پہنچا تو وہاں میں نے بہت خون اور اس کی خون آشام بے نیام تلوار دیکھی میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب سلام دیا اور کہا کہ درو مت میں آج رات سے کل زہر تک تمہیں محلت دیتا ہوں اس نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور میری طرف اشارہ کیا کہ اس قیدی کو پیش کیا جائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس قیدی کو پیش کیا گیا تو حجاج نے مجھ سے کہا کہ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں یہ اپنے پا یہ اپنے اس دعوے کی قرآنی دلیل دلیل پیش کرے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا تو میں نے کہا کہ تم پر واجب ہے کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ اگر اس نے دلیل پیش کی تو وہ آزاد ہو جائے گا اگر وہ لا جواب رہا تو تلوار سے ان فولادی زنجیروں کو نہیں کٹا جا سکتا میرے کہنے پر قیدی کو زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا اب میں نے اسے دیکھا تو وہ سعید بن جبیر رضی اللہ تھے کہ انہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا میں سوچنے لگا کہ یہ قرآن سے کس طرح اپنے دعوے کو ثابت کریں گے حجاج نے اسے کہا کہ قرآنی دلیل لاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد یہ والی آیت پڑھی جو کہ سورہ انام کی آیت ہے اور یہاں پر جو آیت ہے وہ میں پوری تو نہیں پڑھوں گی کیونکہ بہت ساری غلطی کی گنجائش ہوتی ہے زیر زبر پیش میں شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ سورہ انام کی آیت ہے آیت نمبر ایٹی چلیں جی نمبر بھی آپ ایٹی ہے یا ایٹی فور ہے ایٹی ہے میرے خیال سے کیونکہ وہ بہت باریک ہے نقطہ ایسا لگتا ہے جیسے فور ہے یا کہ زیرو ہے آئیے آگے چلتے پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد سعید خاموش ہو گئے پھر حجاج نے کہا کہ اب آپ آگے پڑھیں پھر اس نے پڑھا کہ وزکریہ ویہیہ وعیسی تو سعید بولے کہ تم نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مل آیا تو حجاج بولا کہ وہ بے شک ان کی ذریعت سے ہیں جناب سعید بولے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت ہو سکتے ہیں جبکہ ان کا والد بھی نہیں تھا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے فرزن تھے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فاصلہ بھی طویل ہے پھر بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت ہیں اور حسن حسین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی بیٹی کی اولاد ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی ذریعت نہیں ہو سکتے قربت سے فاصلہ بھی نہیں ہے پھر لکھا ہے کہ حجاج نے دس ہزار دینار سعید کے حوالے کیا اور انہیں رہا کر دیا میں نے دل میں سوچا کہ آج کے بعد مجھے سعید سے قرآن کے مطالب سیکھنے چاہیے حالکہ میں اپنے تہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت قرآن کا بڑا عالم صرف میں ہوں میں ان کے گھر گیا تو وہ وہاں نہیں تھے کہا گیا کہ وہ مسجد میں ہیں میں مسجد میں گیا تو وہ دینار اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے اور وہ دس دس دینار لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب حسن حسین علیہ السلام کی برکت ہے اور ان کا یہ صدقہ ہے اگر ہم ایک دینار کے لیے غم کریں تو کیا جبکہ اللہ نے ہزاروں سے خوش کیا ہے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا مطلوب ہے حوالہ ہے بہار جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر 229 اور اب ہم بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کا چوتھا نام کے جو ہے محدثہ ان کے بارے میں اس نام کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جناب اسحاق بن جعفر علیہ السلام یہاں پہ ہیڈنگ ہے آئیے ان کی روایت پڑھتے ہیں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا نام محدثہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے تو وہ خاتون جنت سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو اس طرح ندا دیتے کہ جس طرح وہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ کو ندا دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اب یہاں پہ جو یہ کہا ہے انہوں نے اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ عربی کا پیرگراف ہے ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ خدا بند عالم نے تمہیں منتخب کیا ہے اور طیب و طاہر بنایا ہے اور تمام عالمین کی عورتیں عورتوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے اے فاطمہ صلی اللہ علیہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرو سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو ادا کرو انورٹڈ کاما کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گئی تھی کہ ہم پیش ٹو ایٹی فور پہ آگئے تھے اور اب پیش ٹو ایٹی فائف پر ہیں اب لکھائے کہ حضرت فاطمہ زارہ سلام علیہ ملائکہ سے کلام کیا کرتی تھی اور ملائکہ مخدوم کونین سلام علیہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے سیدہ کائنات نے ایک دفعہ ایک رات فرشتوں سے کہا کہ کیا مریم سلام علیہ بنت عمران عالمین کی عورتوں سے افضل نہیں تھی تو ملائکہ نے جواب دیا کہ جناب مریم سلام علیہ صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اللہ رب العزت نے تمہیں ہر زمانے کی عورتوں کی سیادت اور امارت عطا کی ہے تم اپنے زمانے کی عورتوں پر بھی فضیلت رکھتی ہو تم مریم سلام علیہ بنت عمران کے زمانے اور اولین و آخرین کی عورتوں کی سیدہ اور سالار ہو حوالہ ہے بحار جل نمبر فورٹی تری صفہ نمبر سیونٹی نائن اور اب اگلا نام ہے ہیڈنگ عبداللہ بن حسن معدب کی روایت آئیے پڑھتے ہیں احمد بن علی اسفہانی نے ابراہیم بن محمد سقفی اور انہوں نے اسماعیل بن بشار سے سنا اس نے کہا کہ ہم تیس سال پہلے علی بن جعفر حضرمی ہی زوادر میم چھوٹی حضرمی نے حضرمی نے مصر میں ہم سے کہا کہ وہاں ہم نے سلیمان سے سنا جب جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر ففٹی ٹو ہے ترجمہ کہ ہم نے تم سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے اور وہ کہ جن سے ملائکہ ہم کلام ہوا کرتے تھے انورٹیڈ قومہ یہاں پر کلوز ہو گیا اب ہم آگئے ہیں پیش ٹو ایٹی سکس پر اور ٹو ایٹی سیون بھی ساتھ پڑھیں گے لکھا ہے سلیمان نے محمد سے پوچھا کہ کیا مبیہ علیہ السلام کی علاوہ فرشتے کسی اور سے کلام کیا کرتے تھے تو محمد بن ابی بکر رضی اللہ نے جواب دیا کہ مریم سلام اللہ علیہ بنت عمران نبی نہیں تھی وہ محدث آتی مادر موسیٰ کلیم اللہ نبی نہیں تھی لیکن محدث آتی جناب سارا نبی نہیں تھی وہ محدث آتی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں تھی آپ سلام اللہ علیہ محدث آتی حوالہ نوٹ کیجئے بحار جلد نمبر فورٹی تھری صفحہ نمبر سیونٹی نائن اور اب اگلی ہیڈنگ علامہ امینی رحم اللہ کا بیان آئیے پڑھتے گزشتہ امتوں میں کچھ ہستیاں تھی وہ نبی نہیں تھی لیکن ملائکہ ان سے کلام کیا کرتے تھے اس امت میں بھی کچھ ہستیاں ہیں وہ نبی نہیں ہیں لیکن ملائکہ ان سے کلام کرتے تھے جیسے حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی معصوم اولاد علیہ السلام اور آئیم اتھار علیہ السلام وہ شخصیات ہیں کہ نبی نہیں لیکن ملائکہ ملائکہ ربانی ان سے ہم کلام ہوئے ہیں اس طرح حضرت فاطمہ نبی نہیں تھی لیکن ملائکہ آپ سے کلام کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نبی نہیں تھے لیکن فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے تمام ایمہ محدث تھے لیکن ہر محدث امام نہیں ہوتا محدث کی تعریف یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء کا تین طریقوں میں سے ایک طریقے کے ساتھ عالم ہوتا ہے ان تین طریقوں کی تفصیل کتب حدیث میں موجود ہیں حوالہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد یہاں پر یہ حوالہ ہم نے پڑھا پھر لکھا ہے لیکن یہ مکتب تشیعہ کا نظریہ نہیں ہے کتب فریقین میں محدثہ کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے جس طرح تم نے دیکھا ہے کہ اس میں فریقین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے مکتب کا بھی محدثہ کے بارے میں یہی نظریہ ہے اور اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ عبداللہ قسیمی کون تھا قاف سواد یہ میم چھوٹی ہے اور یہاں پر سوال یہ نشان ہے لکھا ہے کہ آئیں اور میرے ساتھ چلیں حجاز کے شرپسند اور مفسد میم فے سیندال عبداللہ قسیمی سے سوال کرتے ہیں کہ جس نے اپنی کتاب بین الاسلام و ابو سنیہ یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کے امام انبیاء علیہ السلام ہیں اور وہ ان کی طرف وحی کرتے ہیں ملائکہ ان کے پاس وحی لاتے ہیں وہ فاطمہ سلام علیہہ اور ان کی اس اولاد کو وہی مقام دیتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے اب یہاں پہ ہیڈنگ آئیے کہ میرا جواب کیونکہ یہاں پہ عبداللہ قسیمی کون تھا یہاں پہ سوال یہاں نشان تھا اس ہیڈنگ میں اب اگلی ہیڈنگ ہے میرا جواب لکھا ہے کہ یہ اس مفسد کا جھوٹ اور الزاموں افترہ ہے کہ ارشاد خداوندی ہے جو کہ اب یہاں پہ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 لکھئے ترجمہ کے جھوٹ تو صرف وہی لوگ افترہ کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں ان لوگوں نے شیطان کو اپنے امور کا مالک بنا رکھا ہے اور اس نے انہیں اپنا آلہکار بنا رکھا ہے اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیئے ہیں اور بچے نکالے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بز اے احمد یہ بز اے احمد یا جز محمد یا کی کوئی زیادہ مقام و منزلت نہیں قرآن کریم نے جن خواتین کو محدثہ کہا ہے ان سے آپ سلام علیہ وآلہ کم مقام رکھتی ہیں جیسا کہ مذکور ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان آیات کو پڑھا جائے جو اس مضبون پر مشتمل ہیں جس طرح کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ نحل سورہ آل عمران آیت نمبر فورٹی ٹو اور فورٹی ٹری ترجمہ کہ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے اے مریم سلام علیہ لیہا اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرتی رہو انورٹیڈ کاما کلوز یہ سورہ آل عمران کی آیت فورٹی ٹو اور فورٹی تری کا ہم نے ترجمہ پڑھا پھر آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ ارشاد پروردگار ہے سورہ حود کی آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی تھری تک اس کو پڑھنے کے لیے اس کا ترجمہ ہم پیش ٹو ایٹی ایٹ پر آگے ہیں اور ٹو ایٹی نائن بھی ساتھ پڑھتے ہیں تو سورہ حود کی آیت سیونٹی ون سے سیونٹی سیونٹی تری کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی بس وہ ہس پڑی تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی وہ بولی ہائے میری شامت کیا میرے ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بریہ ہوں اور یہ میرے میاں بھی بورے ہیں یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تاجب کرتی ہو تم اہلِ بیعت پر اللہ کی رحمت اور اس کی بلکتیں ہیں یقیناً اللہ وڑی شان والا ہے انورٹڈ کوما کلوز پھر لکھا ہے کہ ارشاد پروردگار ہے سور قصص کی آیت نمبر سیون ترجمہ کہ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ انہیں دودھ پلاو جب ان کے بارے میں خوف ہو تو انہیں دریا کے سپرد کر دو انورٹڈ کوما کلوز پھر لکھا ہے اب اگلی ہیڈنگ آگئی ہے اللہ مناوی کی شرح شین رہے لکھا ہے انہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ترجمہ کہ پہلی امتوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو محدث تھے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جن سے فرشتے کلام کرتے تھے انورٹڈ کوما کلوز اور بریکٹ بھی کلوز پھر لکھا ہے کہ علامہ قرتبی نے لکھا ہے کہ روایت میں لفظ محدثہ اسم مفہول ہے اس کی جمع محدث سون ہے محدث وہ شخص ہے کہ جس پر الہام ہو یا اس کا زن زوے سے ہے زن یا اس کازن یا اس کا زن صادق آ جائے زوے نون یہی ہے یا اس کے دل و دماغ میں بزر یہ الہام کوئی چیز اتر آئے یا ملا علیہ سے کوئی میم لا ملی فر حمزہ یا ملا ملا علیہ سے کوئی بات بغیر ارادے کے اس کی زبان پر جاری ہو جائے یا بغیر نبوت کے فرشتے اس سے ہم کلام ہوں یا کسی کے کسی کی زن زوے سے ہے زن اور رائے کسی چیز کے بارے میں صحیح ثابت ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے عالمِ ملکوت سے تعلق پیدا کیا ہے اور یہ وہ کرامت ہے کہ پروردگارِ عالم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کر دیتا ہے اور یہ کیفیت اولیاء اولیاءِ الٰہی کے لیے بلند مرتبہ ہے حوالہ ہے فیض القدیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر فائیو ہنڈریڈ سیون اب میرا سوال قسیمی اور اس کے مکتب کے لوگوں سے ہے کہ کیا حضرت مریم سلام علیہ حضرت سارہ سلام علیہ حضرت موسی حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ یہ سب نبیت نبیت تھی کہ ملائکہ ان سے کلام کرتے تھے جی ہاں اسی طرح حضرت فاطمہ سلام علیہ سے فرشتے ہم کلام ہوتے تھے لیکن آپ سلام علیہ نبی نہیں تھی اب تیسرے نمبر پہ روایت آگئی کہ حماد بن عثمان رحم اللہ کی روایت کہ میں نے عزت امام جعفر صادق علیہ سلام سے سنا کہ آپ علیہ سلام نے فرمایا کہ 128 حجری میں زندیق زینون دالی قاف زندیق ظاہر ہوں گے میں نے اسے مصفف فاطمہ سلام علیہ میں دیکھا ہے میں نے ارز کیا مولا مصفف فاطمہ سلام علیہ کیا ہے تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ 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 سلم کو اللہ حراب العزت نے حضیرت القدس میں بلایا تو حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ آف سلام علیہ 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 جسے اللہ خوب جانتا ہے تو اس وقت خدا وند تعالی نے حضرت فاطمہ کی طرف نے فاطمہ سلام علیہ سے ہم کلام ہوتا تو وہ امام علیہ سلام کو بتاتی اور امام علیہ سلام انہیں اپنے پاس لکھ لیتے اس طرح وہ کلام ایک مصحف کی صورت میں جمع ہو گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام نے فرمایا کہ اس مصحف میں حلال و حرام کے احکام نہیں ہے بلکہ اس میں کانا وما یکون کا علم ہے اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے بحار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 80 اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب جو انوان ہے کہ ایک اور حدیث راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام سے دریافت تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو چاہتے ہو اسے زیر بحث لے آتے ہو یاد رہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ رسول اللہ علیہ 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 وسلم کے وسال کے بعد 75 دن حیات رہی کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے مہربان والد ماجد صلی اللہ علیہ 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 وسلم کا ہجر و فراق برداشت نہیں کر سکی تھی وہ شبانہ روز محضون و مغموم رہی جب پروردکار عالم نے آپ کو اپنے مہربان بابا رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو جناب جبریل علیہ علیہ سلام کو بھیجا وہ مخدوم کونین صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور ان کی بارگاہ میں تسلی اور تشفی پیش کی انہیں خوش کرنے کی کوشش کی اور ان مسائب و آلام سے بھی آگاہ کیا جو آپ علیہ سلام کی ضروریت کو دین کی محافظت میں پیش آنے والے تھے ادھر جناب جبرائیل علیہ سلام حضرت ظہرہ کو حالات بتا رہے تھے ادھر سید الوسیہ امام علی 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 سلام انہیں زیر تحریر لا رہے تھے تو یہی ہے مصرف فاطمہ حوالہ نوٹ کیجئے المصدر میم سواد دالر المصدر صفحہ نمبر سیونٹی اور اب اگلی ہیڈنگ کہ حضرت امام جعفر صادق علی السلام کی حدیث لکھا ہے کہ آپ علی السلام کے حضور کہا گیا کہ عبداللہ بن حسن سمجھتے کہ وہ تمام علوم رکھتے ہیں جو اور لوگ رکھتے ہیں تو یہ سن کر امام علی السلام نے فرمایا کہ انہوں نے سچ جامے ہے جی ملی میم این اور یہ جامے کا ورڈ انورٹیڈ کومہ میں ہے پھر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کا لیکن ہمارے پاس جامے ہے جس میں حلال و حرام کا بیان ہے اور ہمارے پاس جفر ہے عبداللہ بن حسن کو کیا معلوم کہ اونٹ سے مشک حاصل ہوتا ہے یا بکری سے ہمارے پاس تو مصف فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے بخدا اس میں قرآنی آیات نہیں ہے بلکہ اس میں وہ علوم ہیں جنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ سلام کو بتائے اور امام علیہ سلام نے اپنے پاس لکھ لیا اگر لوگ عبداللہ کے پاس آئیں اور ان پر مختلف سوالات کریں تو کیا وہ جواب دے سکتے ہیں اور کیا کچھ بیان کر سکتے ہیں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم ہمارے وسیلے سے شفاعت حاصل کرو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وآلہ سلام پروردگار کے خزانے سے ان آماد حاصل کریں حوالہ نوٹ کیجئے بسائر درجات صفحہ نمبر ون فیفٹی ون اور سے لے کر نہیں ون فیفٹی ون اور ون سکسٹی ون آئیے آگے چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے کہ ایک اور حدیث لکھا ہے نظرت امام جعفر صادق علیہ سلام نے فرمایا کہ مصف فاطمہ کیا ہے کیا لوگوں کا گمان ہے کہ اس میں قرآن ہے نہیں اس میں وہ علوم ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے محتاج ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے محتاج نہیں ہوتے اس مصف میں تمام حدود کا بیان ہے حتیٰ کہ خراش کی حد بھی مذکور ہے یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے اور جو حوالہ ہے وہ تین لائنوں پر مشتمل ہیں آئیے مل کر حاشیہ میں پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ علامہ سید محمد محسن رحم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس مصف کے مندرجات میں قرآن کریم نہیں ہے اس لیے اسے مصف فاطمہ سلام اللہ کا نام دیا گیا ہے بعض احادیث میں ہے کہ اس میں وسیعتیں مذکور ہیں بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو املا کروایا تھا حوالہ نوٹ کیجئے آیان شیعہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نائنٹی سیون تو یوں ہم نے حاشیہ میں یہ تفصیلات جان لی اور اب آئیے آگے چلتے ہیں اگلے پیرگراف کی جانب کہ حضرت امام جعفر صادق علی السلام نے ایک طویل حدیث بیان کی جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا معلوم کہ مصف فاطمہ کیا ہے اس مصف میں قرآن کی مثل علوم ہیں لیکن اس میں قرآن کریم کا ایک حرف بھی نہیں ہے آپ علی السلام نے یہ بات تین مرتبہ دور آئی اس میں وہ علم ہے کہ جو اللہ نے انہیں املا کرائے اور ان کی طرف وحی کیے واو ہے چھوٹی ہے آئیے اگلے صفحے کی جانب پیش 292 اور 293 لکھا ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے ارس کیا کہ یہ علم مصحف چھوڑا جو قرآن نہیں ہے لیکن وہ علم الہی پر مشتمل ہے جو آپ پر نازل ہوا جسے سید نے حضرت امام علی کو املا کرایا تھا امام نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب ابو بصیر رحم اللہ کی روایت میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ سلام سے دریافت کیا کہ مصحف فاطمہ سلام علیہ کیا ہے تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو حضرت فاطمہ سلام علیہ پر آپ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نازل ہوا میں نے پوچھا کہ کیا اس میں قرآن کریم بھی ہے تو امام علیہ سلام نے فرمایا نہیں میں نے ارز کیا فرزند رسول علیہ سلام مصحف کی تعریف و تعرف فرمائے تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ مصحف کی جلد زبر زبرجد کی بنی ہوئی ہے جس کی لمبائی ورق کے برابر ہے اور چوڑائی دو چمڑوں کے برابر ہے میں نے ارز کیا کہ اس میں کون سا کاغاز استعمال ہوا ہے تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ اس کے اوراق سفید موٹی کے ہیں جنہیں حکم ہوا تو وہ وجود میں آگئے میں نے ارز کیا قربان جاؤں مصف میں ہے کیا آئیے سامین آگے پڑھتے لکھا ہے کہ امام علیہ سلام نے فرمایا کہ اس میں قیامت تک ما کانا وما یکون کے احوال موجود ہیں اس میں ہر ایک آسمان کے احوال موجود ہیں اور ان میں جتنے ملائکہ ہیں ان کی تعداد کا بیان ہے مزید یہ وضاحت بھی ہے کہ ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں اور ان کے اسما کتنے ہیں یہ بیان بھی ہے کہ وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے اور ان کے اسما بھی ہیں کس نے ان کی تصدیق کی تھی اور تقضیب کرنے والے کون کون لوگ تھے جس قدر اللہ نے مومن اور کافر پیدا کیے ہیں ان کے اسما بھی ہیں جن کا تعلق اولین اور آخرین سے ہے اس مصف میں مشرق اور مغرب کے تمام مالک اور شہروں کے ناموں کا ذکر ہے ان کے حالات و اوساف بھی بتائے گئے ہیں پھر یہ کہ ان شہروں میں آباد مومنین اور کافروں کے نام بھی تحریر ہیں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نظام پروردکار کی تقذیب کی تھی زمانہ ماضی کی امتوں کے حالات و واقعات تاغوتوں نے کس کس ملک پر کتنے عرصے تک حکمرانی کی اور پھر ان عدوار میں مرتد کون ہوا اور دین کس کس نے چھوڑا یہاں پر آگے ایک لائن لکھی ہے کہ ابو بصی رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے حضور عرص کیا کہ قربان جاؤں عدوار کتنے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچاس ہزار سال ہیں ان سے سات عدوار بنتے ہیں ان میں تمام موجودات اور مخلوقات کے اسما ہیں اور حالات ہیں جن کے بارے میں بیان ہے کہ ان میں سے جو اہل جنت ہیں ان کے عصاف کیا ہیں اور اہل دوزخت کتنے ہیں ان سب کے اسما بھی ہیں ان کے سب کے اسما بھی مذکور ہیں مصحف میں تنزیل قرآن کا علم ہے علاوازی توریت انجیل اور زبور کے نزول کی کیفیات اور واقعات کا علم ہے اس مصحف میں تمام ممالک کے درختوں اور بیل بوٹوں کی تعداد کا علم بھی ہے اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو صرف اس کا ہیڈنگ کا نام بتا دوں لیکن ہم اگلی نشست میں کریں ہیڈنگ ہے مصحف کے نزول کی کیفیت تو سامعین ہم یہ کیفیت اگلی نشست میں پڑھیں گے پیش 293 پر آپ سے اجازت اور 293 پر ہی نیکس نشست میں آئیے چلتے ہیں خدا حافظ فی امان